حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے میرے پیارے اللہ اگر آپ ان کو سزا دے جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی امام آزم رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی نکل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَنْ مُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم الہدہ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رات کے وقت اپنے سامنے رونے والا بنائے اور اللہ ہمیں اپنی ذاتِ الٰہی کا ڈر اور خوف نصیب فرمائے تو اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے ہماری کامیابی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے